موسیقی تمام دیکھنے اور سننے والے معزیز دوستوں کو محمد عبید کی طرف سے اسلام علیکم اور میرے اس چینل جانی انفو حق پر خوش آمدید دوستوں آج کی یوٹیو مہم ہمیں ایک ایسے دلکش ملک کی طرف لے جاتی ہے جو مغربی افریقہ کی قلب میں واقع ہے وہ ملک تاریخ ثقافت اور قدرتی حسن کی ایک ٹپیسٹری ہے جو منظر عام پر آنے کی منتظر ہے پوٹونوں کے متحرک بزاروں سے لے کر اوئیڈا کے قدیم اجائبات تک وہ ملک ہمیں اپنے متروم مناظر برکور روایات اور قدرتی حسن میں غرق کر دیتا ہے گرم جوشی سے کی جانے والی مہمان نوازی اس ناقابل یقین قوم کی تعریف کرتی ہے آج ہم اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ان مقامات آوازوں اور کہانیوں کو دریافت کریں گے جو بینین کو ایک منفرد اور دلکش منزل بناتے ہیں تو دوستوں اپنا برچول پاسپورٹ پکڑو اور بیٹھ جاؤ دلکش اسلامی سردمن بینین کی طرف جانے والی پرواز پہ دوستوں بینین مغربی افریکہ میں واقعہ ہے جس کی سراد مغرب میں ٹوگو مشرق میں نائجیریا شمال میں بھرکی نافاسو اور نائجر اور جنوب میں بحر اوکیانوس سے ملتی ہے بینین کا دارالحکومت پورٹو نوو ہے لیکن کوٹونو سب سے بڑا شہر ہے اور ملک اقتصادی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے دیگر بڑے شہروں میں ابومی پراکاؤ اور بوہین کون شامل ہیں بینین میں متنو عبادی ہے جس میں مختلف نسلی گروہ ہیں جن میں فون، یوروبا اور ڈینڈی شامل ہیں بینین کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے جبکہ مقامی زبانیں بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہیں بینین پہلے دہومی کے نام سے جانا جاتا تھا اور ایک اگست 1960 کو ازادی حاصل کرنے تک فرانس کی کلونی تھا دہومی کی بادشاہی اپنی طاقتور دہومی فوج کے لیے جانے جاتی تھی اور ایمازونز کے لیے مشہور ہے جو ایک خواتین فوجی رجمنٹ ہے بینین ایک قصیر الجماعتی سیاسی نظام کے ساتھ ایک جمہوریہ ہے بینین کا صدر ریاست اور حکومت دونوں کے سربراہ کے طور پر کام کرتا ہے ملک کے سیاسی منظرنامے پر متعدد جمہوری تبدیلیوں نے نشانت زد کیا ہے بینین میں زراعت ایک اہم شعبہ ہے جس میں کپاس، مکعی اور شکرکندی جیسی فصیلیں دمائیا ہیں یہ ملک پامائل اور کاجو کا بڑا پروڈیوسر ہے بینین میں ٹیکسٹائل کی سنت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے بینین کی ثقافت آرٹ، موسیقی اور رکس سے مالا مال ہے جس میں روایتی تقریبات اور تہوار اہم کردار ادا کرتے ہیں وڈون مذہب کی جڑیں بینین میں ہیں اور یہ ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے بینین اپنے کامسی اور پتر کے مجسموں کے لیے جانا جاتا ہے بینین میں مختلف مذائب پر عمل کیا جاتا ہے جن میں وڈون، اسلام اور عیسائیت شامل ہیں وڈون کا ثقافتی اثر و رسوک مضبوط ہیں اور اسے بینین میں ایک سرکاری مذہب کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے بینین سرسر جنوبی سائل سے خوشت شمال تک کئی طرح کے مناظر پیش کرتا ہے بینین کا ڈبلیو نیشنل پارک جونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور متنوع جنگلی حیات کا گھار ہے بینین میں عمومی کشائی محل تاریخی نشانات ہیں روایتی بینی پکوانوں میں ماس، پیٹ اور موھ، پھلی، ٹماتر اور پھنڈی سے بنی ہوئی چٹنی شامل ہیں مقامی مشروبات میں پام وائن اور سوڈا بھی شامل ہیں جو ایک کشید شدہ شراب ہے بینین میں فون زبان بینین کی ایک بڑی مقامی زبان اور اس کا رسم الخط ہے بینین میں زبانی خانی سنانے اور کہاوتوں کی ایک مضبوط روایت ہے بینین کے پاس قدرتی وسائل محدود ہیں لیکن وہ اپنے کانکنی کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے کوششیں کر رہا ہے بینین میں توانائی کی پیداوار بنیادی طور پر تھرمر اور ہیڈرو الیکٹرک پاور پر انسار کرتی ہے بینین میں کئے یونیورسٹیاں ہیں جن میں یونیورسٹی آف عبومی کالووی اور یونیورسٹی آف پیراکو شامل ہیں بینین میں تعلیم کو ایک ترجیح سمجھا جاتا ہے اور ملک نے سکولوں تاک رسائی بڑھانے میں پیش رفت کی ہے بینین میں پکی سڑکوں کا جال ہے لیکن کچھ علاقوں میں نکلوں حمل آپ بھی مشکل ہو سکتا ہے کروناو ائرپورٹ بینین کا سب سے بڑا بینالاقوامی ہوائی اڈا ہے روایتی موسیقی اور رکس بینی ثقافت کے لیے لازم اور ملزوم ہے جس میں ڈھول بجانا اور ٹککریں اہم اجزاء ہیں بینین میں ساتو رکس ایک نمائی روایتی رکس ہے بینین میں فوٹبال سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے قومی فوٹبال ٹیم بینالاقوامی مقابلوں میں حصہ لیتی ہے بشمول افریقہ کپ آف نیشنز جدید ہسپتالوں اور کلینکوں کی تعمیر کے ساتھ بینین میں سید کی دیکھ بال کی خدمات بہتر ہو رہی ہیں بینین میں روایتی شفاہ دینے والے اور جڑی بوٹیوں کی دوائیں اب بھی بہت سے کمیونٹیز میں رائی ہیں فرانسیسی سرکاری زبان ہے جبکہ مختلف مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں فون، یوروبا اور گون شامل ہیں بینین کی اہم برامدات میں کپاس، کاجو اور ٹیکسٹائل شامل ہیں بینین میں توسیش و دخاندانوں اور کمیونٹی سپورٹ نیٹ ورک کی مضبوط روایت ہے بینین میں بزرگوں کا اعترام ایک لازمی ثقافتی قدر ہے ملک میں کئی ڈیم اور آبی زخائر ہیں جن میں عدر جرالہ ڈیم شامل ہے ڈیم، زراعت اور بجلی کی پیداوار میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں بینین کے مناظر میں سطح مرتفعہ، نشیبی علاقے اور وادیاں شامل ہیں اتاکورا پہاڑ اپنی منفرد ارضیاتی تشکیل کے لیے مشہور ہیں بینین محلیاتی چیلنجوں سے نبٹنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے بشبول جنگلات کی کٹائی اور مٹی کا کٹاؤ بینین کے مختلف ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں اور وہ افریقی یونین جیسی علاقائی تنظیموں کا رکن ہے اس نے خطے میں قیام امن کی کوششوں میں اہم گردار ادا کیا ہے بینین ایک اگاست کو فرانسیسی نو بیادیاتی حکمرانی سے ازادی کے موقع پر یوم ازادی مناتا ہے بینین کا قومی دین عوامی جمہوریہ بینین کے قیام کی یاد میں یکم دسمبر کو منایا جاتا ہے بینین نے خیلائی تحقیق میں دلچسپی زائد کی ہے اور معاصلات کے لیے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی تیار کی ہے کنگ گیزو سلطنت دوہومی کا ایک قابل ذکر حکمران تھا اور اس نے اس کی تاریخ میں ایک اہم گردار ادا کیا ہے تھامسن بولنی جائی نے بینین کے صدر کے طور پر خدمات سر انجام دی ہیں ائر بینین قومی ائر لائن ہے جو ملکی اور بینل اقوامی دونوں مقامات پر خدمات سر انجام دیتی ہے ائر لائن بینین کو مختلف افریقی اور جورپی شہروں سے جڑتی ہے بینین انفرمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل کمینیوکیشن میں ترقی کر رہا ہے بینین میں سائنسی تحقیق اور اخترارات کو فروغ دینے کے لیے کوششیں جاری ہیں شمالی بینین کی مساجد اور مارتوں میں اسلامی فن تمیر کو دیکھا جا سکتا ہے پورٹو نوک کی عظیم علشان مسجد ایک تمیراتی نشان ہے بینین کی ایک اوبرتی ہوئی فلم انڈسٹری ہے جس میں لی پلین پے جیسی فلمیں بینل اقوامی سطح پر پذیرائی حاصل کر رہی ہیں بینین انٹرنیشنل شارٹ فلم فیسٹیبل مقامی اور بینل اقوامی سلائیتوں کی رمائش کرتا ہے بینین مختلف قسم کے جنگلی حیات کا گارہ بشمول ہرند، ہاتھی اور مگرم آچھ پینڈ جاری نیشنل پارک اپنے متنوں ہیوانات کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے بینین خطے میں قیام امن اور سفارتکاری کے عظم کے لیے پہچانا جاتا ہے اس ملک کی اقوام متحدہ کے مشنوں میں شرکت کی ایک اپنی ہی تاریخ ہے تو ناظرین میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیس ناظرین میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل جانین فو آپ کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی انفرمیٹیو اور امیزنگ ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تینکیو دوستوں اللہ حافظ